پاکستانی تاریخ کی پہلی نبینا مصنفہ شائرہ نائلہ اندلیب کی شائری افسانہ اور حالات و واقعات پر مبنی کتاب شاہ بابا شاہ ہو گئی پانچ سال کی عمر میں بنائی سے محروم ہونے والی نائلہ اندلیب نے وہ کچھ کتاب میں لکھا جو آنکھوں والے بھی نہ لکھ سکے کون کہتا ہے میں نبینا ہوں دل کی آنکھ کھلی ہے میں بینا ہوں میں پانچ سال کی تھی جب میری بنائی سے لگی تو پھر میں نے تلیمی سسلہ بھی جاری رکھا تو اس کے بعد جب مجھے بہت لکھنے کا شوق ہو گئے میں نے کتاب لکھنا شروع کی تو لکھنے میں مجھے بہت سی مشکلیں آئیں لیکن سب سے زیادہ جو لکھنے میں میری رہنمائی کی ہے وہ مشہور صاحبی اسم تکویم صاحب نے مجھے بہت گائیڈ کیا لکھتا ہم معذور ہیں مگر مجبور نہیں گھٹ گھٹ کے جینا منظور نہیں ہم بھی ماں کے لکھتے جگر ہیں ہم بھی ماں کے لکھتے جگر ہیں کیا باپ کی آنکھ کا نور نہیں ہمیں حق سے محروم رکھنے والو ہم چیز کوئی فضول نہیں آنکھوں سے محروم بیٹی کے کتاب لکھنے پر جہاں والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے وہاں شہری بھی اسے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں میں بڑا ہی اپنی بیٹی سے خوش ہوں میرا سر فخر سے اس نے بلند کر دیا لیکن میری ایک اپیل ہے جتنے بھی معذور والدین کے والدین بچوں کے والدین ہیں ان سے میری اپیل ہے خدارہ بچوں کے اوپر خصوصی بچوں کے اوپر توجہ دی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے شہر پیر محل کی نائلہ اندلیب جو کہ نبینہ ہے اور بڑے اچھا انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کی رونمائی کی ہے والدین اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نام روشن کرنے والی نائلہ اندلیب کی حوصلہ افضائی کی جائے کیمرمن نوید محمود کے ساتھ محمد خالدہ ام کے اے آر وائی نیوز پیر محل